ارفاق کے مہدان نہ گرم کے پکتے سوائے گا نہ کوئی جوہے نہ دلے مکوڑے جو بھی جنگی بیران کو مارا تب ہی مطلق میں جوہے حمل کو جاتا ہے ہم کو بتانا تو کس کا جوہے نہ خاص طور پر رہا رکھنا چاہتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ارفاق تھے جو ہم خیام کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ مجھدے نمرہ میں امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ صحر اور حسد کہ دونوں نمازوں کو ایک وقت مران ہوئے تو اس کے ساتھ ان کی خواہش ہوتے ہیں کہ ہم وہاں مسجد میں جائیں اور امام صاحب کے ساتھ دونوں نمازوں کے حساب پڑے یہ خواہش بڑی اچھی ہوا لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر بھوپ میں مسجد نمرہ میں نماز بننے پہلے نکلیں گے تو کامی لبا پاسکا ہے اور گف کی وجہ سے پریشان ہے اس لئے دہتر یہ ہے کہ ہم اپنے سہموں میں ارفاقی کے اندر اپنے اپنے وقتوں میں نماز کریں کہ انہیں ایسا نہ ہو کہ زہی فزرات جو کہنا پہلے سے آدمی کے قیلن میں نہ ہو تو آدمی قدم موقع دیتا کہ اس ورحیم بڑا سخت پڑھا ہو جاتا ہے ابھی جو ہے مزر کو کمپسنے نہیں پاس وہاں نمرا میں نماز ہو جاتا ہے تو ماں سے دلچے رہے نہ خدر پہلے تو اس میں آپ جو ساتھی نوزوانوں کو اور پہنے سے ان کا جنبہ ہو اور وہ جا کر رہنے سے جنبہ ہو سکتے ہیں ویڈ بہت زیادہ ہو بہت زیادہ کیلوڑی رفتار میں ایسا نہیں کہ آپ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے پہنچ جائیں اور بہت آہستہ آہستہ قدم رکھنا مجھے دیل کی قصرت کیلوڑی سے تو اس لئے اپنے پر یہ ہے کہ ہم جو ہے نارفات کے اندر چاہاں ہمارا سمانے چاہاں ہمارے دارے ہوئے ہیں وہی صحر اور صحر کیوں نمازیں ہیں چودی بات یہ ہے کہ مینہ کے خیام میں بعض لوگ مسئلے خلیف میں نماز کرنے کے لیے جو مینا کوشش کرتے ہیں وہ بھی خلقہ فاصلہ کرتے ہیں اور بھیڑ پہنچ سیاہ رہا ہوتے ہیں تو ایسے محفے پر جو مینا اگر ہم اس طرح سے مکنیں گے تو دھوک کی وجہ سے پریشانی کا سامنا نہیں ہوں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ مسئلے میں نماز پڑھنے کا وہ خیال ہے وہ بھی ہم ذہنے سے نکالنا ہے تاکہ ہم کہیں جو ہے راپے کسی ایسی مشقت میں نہ مختلع ہو جائے کہ جس کا ہمیں خریف نہ ہو اور بعد میں ہمیں کو پریشان نہیں نہ بتائیں اس سلسلے میں ایک اور بار زہن پر رہنے کی وہ یہ ہے کہ دسوی زرحج کو روی جمار تسویز زرحج کو روی جو کرنا ہے طلوع ایفق کے بعد زہر سے پھر لیں اور زہر کے بعد سے لے کر مگرد تک بلا کراہت روی جائے سے افضل وقت طلوع ایفق سے زہر تک اور زہر کے بعد سے لے کر مگرد تک بلا کراہت جائے سے ہمارے باس اکادی علماء سے ہم نے سنا دے کتابوں میں بھی کہ وہ یہ فرما دے ہی کبھی دھیر اگر سیاہا ہو دھیر اگر سیاہا ہو ہمارے باس اکادی علماء سے ہم نے سنا دے کتابوں میں بھی دیکھا ہے تاکہ بعض علماء تو یہاں تک اتنے ہیں کہ دھیر میں اگر جان کا فترہ ہو آدمی کو اگر جو کہنا اتماع نہ ہو تو مغرب کے بعد بھی درمی دیکھا سکتے کہ ہمارے مسئلہ نہیں بتایا جاتا دیکھنے ایسی صورتحال اگر ہو پہلے جو کہاں طور پر ایک دس برس بیس برس پہلے کی نوجہ ترک جب فترات زیادہ تھے اب معاشرانہ جو کہنا تیر فلور ہے اور در سے فترات اب نہیں لے سمجھے ہم مسئلون وقت تمہیں چاہتا کریں تو اچھی بات اچھا وہ سلسلے میں یہ گنجائش ہے اسے بھی ہمیں سہین پہ رکھنا چاہیے رمی کے بارے میں عام طور پر مفس سے لوگ خواتین کے طرف سے خود رمی کریں یہ بات سہین پہ رہے ہیں کہ دوسرے کے طرف دوسرے سے رمی کریں یہ اس وقت درست ہے جب آدمی اتنا بیمار ہو کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑ سکتا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو اور مشکل سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو یا اس کی ایسی حالت ہو جائے کہ وہ رمی جمعرات تک جو انہا سواری پر سوار ہو کر جانے میں بھی اس کو دشواری کریں سواری پر سوار ہو کر بھی وہ دوسرے تک نہ جا سکتا ہو ایسی اس کی بیماری ہے تو ایسا اگر غزر کسی کو رمی کر سکتا تو ایسا بندہ دوسرے سے رمی کرا سکتا کسی سے بھی کرا سکتا مگر ایک بات ایسر ہے جو جس بندے کی طرف سے رمی کی جانے ہی ہے خود اس بندے کا بتانہ ضروری ہے کہ آپ میری طرف سے رمی کیجئے اگر اس نے نہیں بتایا اور کسی نے کر لیا تو اس سے رمی نہیں اس سے رمی نہیں ہوگی اور دم واجب ہوگی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ کے جو عزیز وآکاری جو انہائی صحیح انہیں طرف سے آپ کے رمی کر رہے ہیں تو وہ جو رہے گا آپ سے کہیں میں آپ کو روکی بیرہ رہا ہوں میں آپ کو حکم کر رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے رمی کیجئے تو اس کا بھی عام طرف کے ذہن میں نہیں رہتا یہ ذہن میں رہتا تو بس مجھے کرنا ہے اپنے پلان کی طرف سے تو ان سے کہا جائے کہ وہ آپ مجھے حکم دے اگر حکم کے بغیر آدمی خود کر لیا تو اس طرف سے وہ رمی جو لینا آدھا نہیں گئی بلکہ رمی کرنا ضروری بنا ہے اور آدمی رمی جمعہ کو رہتا کر دیتا ایک دن کی پوری رمی کو ترک کر دیا یا تین دن کے کچھ رمیوں کو ترک کر دیا تو ایک ہی صورت میں اس پر دم واجب ہو جاتا ہے ایک بغیرہ جو پر زبا کرنا کیلئے ضروری بناتا ہے تو یہ بات کی جو ہے ہمارے سہنوں میں ہونا چاہئے بہت سے لوگ اس سلسلے میں مدالتے کا اکشتار ہوگی ایک اور بات جو وضاحت کرنے کی جس کی ضرورت ہے جب ہم تواف کریں تو امومن ہم اس سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ تواف کرتے ہیں ورے کعبت اللہ کو دیکھتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ تواف تو وقت تابر کو نظر نہیں ڈانا چاہئے ہمارے نگار مینچی منی چاہئے اس لئے کہ ہم تواف کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ہم کو مخاطب کر رہے ہو اور پادشاہ کو دیکھنا بھی عجبی ہے اس کو دیکھنا بے عجبی ہے تو اس لئے جب تواف کیا جائے یہ سامر پر بھی تابر پر کرنا بلدین کا ہے ریچنگ ہو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو اور مکمل طور پر اپنے گناہوں کا احساس ہا ہمارے اندر کو تو اس طرح سے ہم اس عمل کو مکمل کریں رمی جمار مینہ کے خیام کے اندر وہاں عام دو پر ریت الخلاف کی پیدا کم ہوتی ہے اور لوگ تو اس میں عمومن جو ہے دشواری پیش آتی ہے تھوڑا چا وہاں صبر کا مساہر کرنا پڑے گا بلکہ یہ پورے پانچ دن جو ہےنا شدید صبر کے دن ہیں اور اس میں جو کہنا آدمی اگر صبر کا رازہ کر لے اور تحمل اپنے اندر پیدا کر لے تو سارا عمل اس کے لئے آسان ہوتا ہے مینہ میں عام دو پر لوگ جھگڑتے ہیں خاص طور پر خیاموں کے اندر جگہ پکڑنے میں بھی ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کمی جو ہےنا آپس میں بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں مکمل پیراس کرنا چاہئے خدم خدم پر صبر کرنا چاہئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حرمین شریف رین کے لوگوں سے اگر ہم کو کس تک پر پہنچے تو کس کو اپرداش کرنا چاہئے اس لیے کہ یہ مخامی لوگ ہیں ان کی مثال جو ہےنا شہدادے کی طرح وہ ایک کواف کر کہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے تو ہم جو ہےنا ان کی برابر نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارے جو ہے میزوان ہیں اور ہم ان کے جو ہے مہمار ہیں تو اس کے طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے خاص طور پر یہ سیکورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں تو عمومن ان لوگوں کی طرف سے سکتی ہوتی ہے وہ انتظامی اعتباد کہ لوگ انتظام ان سے کوئی بوتا ہی نہ ہو تو کبھی کبھی وہ سکتی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں ان کے جو ہےنا جدایات پر عمل کرنا چاہئے اور ان کے ساتھ مکمل طور پر ہمیں تعاون کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا دہا رکھنے کی تو ہمیں حسان فرمائیں جو حضرات جو ہےنا اپنا قربانی کا جو ہےنا دوکن جو لیا جاتا ہے جو رکھنا لیے تو وہ حضرات یہ کاروائی ہوئی ہے عام طور پر بہت سے لوگ تو جو ہے حجہوس میں ہی مدھی پر رقم ادا کر چکے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں رقم ادا نہیں چکے تو ان کو یہاں جو ہےنا جا کے لینا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ہمارے خادم الکراج ہیں سدیہی صاحب ہیں خادم الکچہ تو آپ اسے رفت کرتے وہ جو قربانی کا جو کاروائی ہے اس کاروائی کو مکمل کر لیں تاکہ بعد میں جو ہی کسی قسم کے ہم کو بسوال لنا ہو اور جتنے دن واقعی رہے ہیں بھائی بہت کھوڑی دن واقعی رہ گئے ہیں ہم دعا کا اعتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانتے کا اعتمام کریں اور اپنی سہت کے بارے جانے بہت زیادہ یاد رکھیں کہ اللہ سے مانتے بھی رہیں اور احتیاط بھی کریں کہ حج کے دنوں تک اللہ پاک ہماری سہت کو سہت رکھے لیکن حج کے دنوں میں بڑی دنوں میں بڑی دشواری بیشنا ہے خاص طور پر زعید احباب ہیں بزروں احباب ہیں کہ سہت آدمی کی متاثر ہو جاتی ہے تو بڑی دشواری پیش آتی اور بے خصوص غروف کا جو معاملہ ہے تو اس سے بچنے کا ہمیں احتمام کرنا چاہئے یہ غروف بہت ہی جادہ ہے ہاں حج کے بعد جب سب چیزوں سے ہم پارید ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہ زانہ ہم حمرہ کر سکتے ہیں وہ زانہ ہم دواف کر سکتے ہیں اس میں کسی خصم کی کوئی پریشانی نہیں ہے جوش میں اگر ہم حج سے پہلے زیادہ دواف یا زیادہ ہم حمرے کریں اور آئے اچھ سے پہلے وقت ہم کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس میں ہمیں دشواری ہوگی اللہ تبارت و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ہم آئے کوئی بات درم نہیں ہو دم بازی بہت بہترہ اکٹھا بہترہ 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 دم صدقی کی بہترہ چھوٹے موٹے یا بہترہ ہوتی ہیں نا اس کے اندر صدقی کی شکل ہیں اور صدقی کے اندر بھی صدقی فطرہ جو صدقی فطرہ جو عدا کرتے ہیں نا اس کے مقارب بہترہ 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 ہوجا جائے بہترہ بہترہ میں ایک مرکی آناز مرتبہ پھر وہ تمام چیزیں آپ کو سنائے جائیں گے بدل کے بعد اچھاندہ مرتبہ پھر دورائی جائیں گے تاکہ جو ہمارے دہن میں محبوز رہیں اور کتاب میں سے آپ اس کو جو رہنا اپنے موبیل کون کے اندر جو رہنا اس کا ذراست کر لیں محبوز کر لیں تو یہ اور زیادہ بہتر بات ہوگی تاکہ ہمارے سامنے رہیں بات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں علماء اکرام نے احرام کی حالت میں پیسٹ کا استعمال بہتر چکل کیا ہے ہم اپنے ساتھ مصوات رہیں مینہ کے بیام دلدر مصوات کا استعمال کر رہے اس میں جو کہ اسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو بہرحال یہ پانچ دن چوکن نہ رہنے کے دن ہے گلکل چوکن نہ رہنے کے دن ہے غیر شوری طور پر میں کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جو احرام کی پابندیوں کے خلاف اس کا ہمیں اکمام کریں احرام کی پابندیاں اور پھر جو ہے نا کونسی خلافرزی کی صورت میں کیا چیز واجب ہوتی ہے انشاءاللہ اسے پہ تو کل یا پرسو جو ہے نا ایک دل پہلے ان کا بزاگرہ ایک اور مرتبہ خدر کے بعد من کر لیں گے انشاءاللہ تو مبارہ ماہ زہن میں بیٹھ جائے گی اندرکار ہم سب کو عمل کے روکی قطاع کروائیں گے ہاں ہاں بھائی یہ روم نمبر 610 میاں بی بی دونوں کے دونوں بیمار ہاں شوہر بیمار ہاں شوہر بیمار ہے وہ جو ہے نا جواہنے میں شریف بنا پڑھا رہے ہیں ہم سب احرام سے بزاہش ہے کہ ان کے دعا فرمائے اللہ حضر جل 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 سب احراملہ حاجلہ مستمرہ دائمہ حصیق فرمائے سب کے لئے دعا فرمائے سب کو سہت مند رکھیں ہم سب احرامل حسانی کے ساتھ اے پروردگار اے پروردگار جس طرح ہمیں آپ نے درم فرما کرنے آپ اچاریہ اس طرح سے اپنے درم سے مولا حج کے جو پانچ دن ہیں ان پانچ دنوں کو آسانی کے ساتھ علا فرمائے تمام ارکان و مناسق کو اس کے لئے آپ آسان فرمایوں ہم اپنی طاقت اور قوت سے کچھ نہیں کرتے ہمیں کری پرورتگار حج کے اس فریضے کو ہمارے لئے آسان فرمایوں اے نامشکلات کو ہماری دور فرمایوں مولا اس حج کو حج مقبور بنا دی مولا اس حج کے اثرات پوری دنیا میں مرتب فرمایوں اے قریب مولا دنیا کے پونکوں لنے سے چپے چپے سے آپ کے مقبول و نیک بندے یہاں آئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی دعاوں میں ہمارا حصہ عطا پرمایوں مولا ان کی دعایں قبول کر کے پوری دنیا میں مولا اچھے فیصلے پرمایاں دنیا میں حمن و حمان خائم پرمایاں اے اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں جنگیں ہوئے ہیں مولا جنگوں کا قادمہ پرمایاں امین ہم نے آمان قائم فرمادی ہوں ہمارے ملک میں ہم نے آمان قائم فرمادی ہوں اے قرید مولا ہمارے ملک میں جتنے ہمارے براغران کے قر 對 جب کو ایمان کی توفی صلوائی اے اللہ جو ظلم بنے کی توفیص اے بہا 한�end اے اللہ ان کو ظلم سے اے اللہ رکھنے کی توفیص اے قرید پروردکا خیل کا کرم کا خافیت کا خ Alumni اے das اے دفاع کرس اے دفاع آمین 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 موسیقی موسیقی